السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو مرنے والا کیا دیکھتا ہے پارٹ ٹو ابو یعلا نے اپنی مصند میں روایت کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ملک الموت تم میرے دشمن کے پاس جاؤ اور اس کو لے کر آؤ میں نے اس کے رزق میں کشادگی کی اسے نعمتوں سے نوازا لیکن وہ میرا شکر کرنے سے ہمیشہ انکار کرتا رہا آج اس کے لیے برا دن ہے اس پر ملک الموت اس شخص کے پاس بدترین شکل میں پہنچتے ہیں ان کی بارہ آنکھیں ہوتی ہیں اور جہنمی کانٹوں کی سلاخیں ان کے پاس ہوتی ہیں ملک الموت کے ساتھ پانچ سو فرشتے اس طرح آتے ہیں کہ ہر ایک کے پاس تامبہ جہنمی چنگاریاں بھڑکتے ہوئے کوڑے ہوتے ہیں ملک الموت یہ خاردار سلاخیں اس منکر اور کافر کو اس طرح مارتے ہیں کہ ہر کانٹا جڑ تک اس شخص کے رگ و پہ میں داخل ہو جاتا پھر ان سلاخوں کو سختی کے ساتھ موڑتے ہیں تو اس کی روح اس کے قدموں کے ناخنوں سے نکلتی ہے اس وقت خدا کے دشمن پر بے ہوشی تاری ہو جاتی ہے فرشتے اس کی پیٹ چہرے پر کوڑے مارتے ہیں اور مارتے مارتے اس کے حلق تک آ جاتے ہیں پھر وہ گرم تامبے اور چنگاریاں اس کی تھوڑی کے نیچے بچھا دیتے ہیں پھر ملک الموت فرماتے ہیں اے ملعون باد سموم گرم پانی اور گرمی کی شدت کی طرف چل جب ملک الموت روح نکال لیتے ہیں تو روح جسم سے کہتی ہے اے جسم اللہ تجھ کو میری طرف سے بدترین سزا دے کیونکہ مجھے مسیبت کی طرف تو ہی لے جاتا تھا اور نیکی سے پیچھے رکھتا تھا تو خود بھی ہلاک ہوا اور مجھے بھی ہلاکت میں ڈالا جسم بیرو سے یہی کچھ کہتی ہے زمین کے وہ حصے جن پر وہ نگاہ رکھتا تھا لانت کرتے ہیں ابلیس کے لشکر ابلیس کو خوشخبری دیتے ہیں کہ انہوں نے ایک آدم ذات کو جہنم رسید کر دیا جب اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کی قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے حتیٰ کہ اس کی ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف کی طرف نکل جاتی ہیں پھر اللہ تعالی اس کے پاس سیاہ سام بھیجتا ہے جو اس کو ڈستے ہیں پھر خدا کے دو فرشتے آ کر اس سے سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے تیرا دین کیا ہے تیرا نبی کون ہے وہ جواب میں کہتا ہے مجھے معلوم نہیں فرشتے کہتے ہیں کہ تُو نے اس کو جاننا نہ چاہا پھر اس کو ایسے گرز یعنی ہتوڑے مارتے ہیں کہ قبر میں چنگاریاں اڑتی ہیں پھر فرشتے کہتے ہیں کہ اوپر دیکھ جب وہ اوپر دیکھتا ہے تو جنت کا دروازہ نظر آتا ہے فرشتے کہتے ہیں اگر اللہ کی اطاعت کرتا تو یہ تیرا مقام ہوتا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بخدا اس وقت اس کے دل میں ایسی حسرت پیدا ہوتی ہے جو کبھی نہیں ہوتی پھر اس کو جہنم کا دروازہ کھول کر دکھایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اے اللہ کے دشمن نافرمانیوں کی وجہ سے اب تیرا یہ مقام ہوگا اور ستر دروازے جہنم کے کھول دیے جاتے ہیں جن کی گرمی اور باد سموم آتی ہے اور یہ سلسلہ قیامت تک اسی طرح جاری رہے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ایمان پر قائم رکھے اور اپنے پاس جب بھلائے تو رب تعالی ہم سے راضی ہو آمین اللہم صل على محمد وعلى آل محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد رکھیں ایک اور روایت سعید ابن منصور نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ اس کے راوی ہیں روایت کرتے ہیں کہ وَنَّازِعَاتِ غَرْقَا یہ سورہ نازعات کی آئیہ مبارکہ جو ہے اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو کافروں کی روح کو نکالتے ہیں اور وَنَّاشِطَاتِ نَشْطَا اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو کافروں کی روحوں کو کولوں اور ناخنوں کے درمیان سے کھینچتے ہیں اور وَسَّابِحَاتِ سَبْحَا سے مراد وہ فرشتے ہیں جو مسلمانوں کی روحوں کو لے کر آسمان و زمین کے درمیان تیرتے اور فَسَّابِقَاتِ سَبْقَا سے مراد وہ فرشتے ہیں جو مسلمانوں کی روحوں کو لے کر ایک دوسرے سے سبقت کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ایک اور روایت کے ساتھ اگلی دفعہ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گے کہ مرنے والا کیا دیکھتا ہے السلام علیکم اگلی دفعہ آپ کے ساتھ اگلی دفعہ آپ کے ساتھ اگلی دفعہ آپ کے ساتھ